بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف تی سکرین میں خوش آمدید سامن کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے بعد بھارتیوں کی زلط ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ایک طرف تو تمام مسلم ممالک نے ایک اتحاد کر دیا ہے اور اس کے اب نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں کہ کس طرح نفرت کا ماحول بھارتیوں کے خلاف ہوتا جا رہا ہے بھارت کے نائب صدر ونکیہ نائیڈو کا قطر کا دورہ تیہ تھا قطر میں ان کا ڈینر قطر کے نائب امیر کے ساتھ ہونا تھا اور اس کی تمام تر تیاری بھی مکمل کر لی گئی تھی لیکن پھر گستاخی کا معاملہ سامنے آیا مسلمانوں کے اندر ایک نفرت کا سا ماحول پیدا ہوا لیکن پھر بھی بھارت کے نائب صدر ونکیہ نائیڈو صاحب قطر کے دورے پر پہنچ گئے لیکن وہاں جا کر انہیں جو زلط کا سامنا کرنا پڑا اب وہ دنیا بھر کے میڈیا کی ہیڈ لائنز بنتا جا رہا ہے ونکیہ نائیڈو کو قطر کے نائب امیر نے نہ صرف ملنے سے انکار کیا بلکہ وہ جو اوفیشل ڈینر تھا اسے بھی این وقت پر ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ونکیہ نائیڈو کو جو کہ بھارت کے نائب صدر ہیں انہیں واپسی کا راستہ دکھایا کہ گستاخوں کی قطر جیسے ملک میں کوئی جگہ نہیں اپنے ملک بھارت واپس چلے جا یہ حالات ہو چکے ہیں اب بھارت کے کہ دنیا بھر کے مسلم ممالک سے ایسے انہیں زلط کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ قطر کے نائب امیر نے جو اس سے پہلے کئی میٹنگز کر چکے تھے انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ میرے اندر کرونا کے کچھ سیمٹمز نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے میں بھارت کے نائب صدر سے نہیں ملنا چاہتا اب دنیا بھر کا میڈیا تو اس پر بھارت کو زلیل کر ہی رہا ہے بھارت کے اندر بھی نرندر موڈی سرکار کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی یا پھر ہندو مذہب کا مسئلہ نہیں یہ بھارت کا مسئلہ ہے اور زلط ڈیڑھ عرب کے قریب بھارتیوں کی ہو رہی ہے جو کہ مسلم ممالک سے اس طرح نائب صدر کو واپس بھیجا گیا ہے آئے آپ کو لے کر چلتے ہیں اور بھارتی صحافی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں کہ کس طرح یہ سارا واقعہ پیش آیا اور کیسے وہ نرندر موڈی سرکار سمیت بھارتی جنتہ پارٹی کے منطریوں کو ان کی پولیسیوں کی وجہ سے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کی وجہ سے زلیل کر رہی ہے مگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا بھاچپا کی برمکتہ نپور شرما کے بیان سے بھارت کے اپراشت پتی ونگیا نائیڈو کو بھی زبردست زلیل ہونا پڑا ہے زلت تو محسوس ہوئی ہوگی جب کسی عرب دیش کا دورہ کرنے گئے ہو اور مہمان نوازی سے ہی منہ کر دیا جائے انکار کر دیا جائے تو یہ بیزتی تو ہے ونگیا نائیڈو قطر گئے ضرور لیکن انہیں بینا کچھ کھلائے پلائے یہ واپس بھیج دیا گیا دوستو اب بھارت واپس لوٹیں گے تو نشتر طور پر ان کی طرف سے بھی بی جے پی اور خاص کر موڈی جی کے لیے بونس میں گصے کا امبار آئے گا پورا ماملہ پیغمبر محمد صاحب کے اپمان پر اسلامی دیشوں کے گصے سے جڑا ہوا ہے بھارت کی موڈی سرکار نے خود کی عزت تو دیکھے گواہی دی اب اوپر آشترپتی نائیڈو جی کو بھی کہیں موڈی کھانے لائک نہیں چھوڑا ان لوگوں نے انہیں کی بدولت اور وہ کہیں موڈی کھانے لائک نہیں رہے ہیں سنسد میں بطور سٹیکر ہوتے ہوئے بھی وپکش کو درکینار کر کے بھارت کی موڈی سرکار کا بچاہ کرنے والے بینکیان آئیڈو جی کو بھاجپا کی پروکتہ کی بدولت موڈ کی کھانی پڑی ہے دوستو آپ کو سکرین پر NDTV کی خبر اس وقت دکھا رہے ہوں آپ یہ خبر دیکھ پا رہے ہوں گے تو اس خبر کے مطابق بینکیان آئیڈو سٹیٹ وزٹ کے لیے کتر کے دورے پر ہیں جہاں ان کے سواگت میں کتر کے ڈیپیوٹی ایمیر نے ایک ساتھ ڈینر رکھوایا تھا لیکن ڈیپیوٹی ایمیر نے یہ ڈینر ہے یہ کہہ کر کینسل کر دیا کہ ان میں کووڈ کے لکشن دکھائی دے رہے ہیں اور اس بارے میں بینکیان آئیڈو کے دوہا پہنچنے سے پہلے ہی بارت کے ساتھ باتچت ہو چکی ہے اس لیے وہ بینکیان آئیڈو کے ساتھ یہ ڈینر نہیں رکھ پائیں گے نہیں کر پائیں گے اب دیکھیں دوستو یہ کوئی چھوٹی موٹی خبر نہیں ہے بہت بڑی خبر ہے بہت زیادہ بڑی خبر جس کو دبانے کی کوشش کی گئی بے شک بی جے پی اپنے دونوں پروکتاؤں کو فرنج ایلیمنٹ بتا کر ان سے پلہ جھاٹ چکی ہے لیکن اصلیت تو یہ ہے کہ یہ فرنج ایلیمنٹ جن کو بھاجپا نے پناہ دی ہوئی تھی آج انہی کی بطولت اسلامی دیش میں بھارت کے اوپراشت پتی کے ساتھ ڈینر جو ہے کینسل کر دیا گیا ہے کیونکہ ظاہر طور پر اب ایک طرف قطر کی طرف سے بھارت کے راجدود دیپک مطل کو نپور شرما کی بیوادی ٹپنی کو لے کر سمن بھیجا جاتا ہے اور سمن تو بھیجا ہی جاتا ہے سمن بھیجنے کے ساتھ ساتھ ان کو طلب کیا جاتا ہے کہ آپ قطر آئیے معافی مانگنے پڑے گی آپ کو وہ بھی تب جب یہ سمن بھیجنے کے کچھ ہی گھنٹے پہلے وینکریان آئیڈو کی ملاقات قطر کے پردھان منتری سے ہوتی ہے حالانکہ مطل صاحب نے سرکار کے ساتھ بیٹھک کر کے بھاجپا کے دونوں پروکتاؤں کو شرارتی تطو بتا کر بات کو دیکھیں رفع دفع کرنے کی کوشش کی مٹی پانے کی کوشش کی کہ چلو بھائی مٹی پاؤ لیکن نہیں ہو پایا اس بات سے مو نہیں موڑ سکتے یہ لوگ کہ وہ پرنج ایلیمنٹ انہی کی پارٹی کا حصہ تھے اور جب تک دوسرے دیشوں نے ان کا ہاتھ نہیں مروڑا ہے تب تک انہوں نے انہوں نے شرارتی تطو کو نہیں نکالا تھا ان کا ہاتھ تھامے رکھا تھا وہیں یہ بھی سوچئے کہ کطر کا ویدیش منترالے بھارت کے ستادین پارٹی کو اس بیان کے چلتے معافی مانگنے کے لئے کہتا ہے ایسے سمیں میں وینکریا نائیڈو جی اگر گھومنٹرن کرنے کے لئے چلے جائیں گے تو ان کو کوئر انٹیٹین کرے گا پتہ ہی ہے نا گلتی تو کسی کے نہیں ہے بھائچپا کی پروکتہ کی ہے یہی وجہ ہے کہ بینہ کھلائے پلائے بینہ خاترداری کہیں وینکریا نائیڈو صاحب کو تاٹا بائی بائی کہہ دیا گیا جو بہت شرمناک ہے بھائچپا نے آخرکار اپراسٹ پتی جی کو بھی نئی بکشا یہ دن دکھا ریا ہے ان کو جس کی کلپنا شاہد اپراسٹ پتی بینکریا نائیڈو صاحب نے بھی نئی کی ہوگی اب اس پورے ماملے پر روپیل کانی 2.0 نام کے ایک یوزر نے دوستو بہت ہی امدہ ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ کیا کچھ لکھتے ہیں دیکھیں ٹویٹ دیکھ پا رہے ہوں گے وہ لکھتے ہیں شرمسار کرنے والی بات تو یہ ہے کہ کوویٹ کا بہانہ کر کے کل ہمارے ماننی اوپراسٹ پتی بینکریا نائیڈو جی کا ڈینر کتر کی شیخ نے کینسل کر دیا وہ تو شکر ہے کہ نائیڈو صاحب ایک پیکٹ میدو وڑا لے کر گئے تھے ساتھ میں وڑا پانی پی کر ان کو سونا پڑتا شیم آن یو فرنج تو فرنج کہہ کر بھاچپا کو چڑھائے جا رہا ہے اور بھاچپا کی حرکت بتا کر نائیڈو صاحب کی فرقی لی جا رہے ہیں دوستو یہ تو دن آگئے ہیں بے شک دیش کو شرمسار کرنے میں بھاچپا کا یہ ہاتھ ہے اور ان کی پرابکتہ کا سو کال پرابکتہ کا جس کو نکالنے کا ڈھونگ دچائے گیا اب ہو سکتا ہے بھاچپا اس سے بھی انکار کر دے جو بھارتی جنتا پارٹی کو فسائے گا وہ ان کی نظر میں شرارتی تپو ہو جاتا ہے چاہے وہ ہی نہیں کہ پارٹی کی اندتہ کیوں نہ ہو حالانکہ پارٹی کی نیتاؤں نے گلت کیا ہے لیکن فرنج ایلیمنٹ بتا دیا گیا اب سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ اپنی ہی پارٹی کے بھاکتاؤں کو فرنج ایلیمنٹ بتاتے ہیں جن کا سمرتھن یہ لوگ کچھ دیروں پہلے تک کر رہے تھے پر اب آئینہ دکھایا گیا ہے تو ان کی ساری ہیکڑی جھٹکے میں نکل گئی ہے دوستو اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ نہ صرف قطر بلکہ سعودی عرب کے ویدیش منترالے نے بھی بھاچپا پروکتان نپور شرما کے بیان کی کڑی ندہ کی موسیقی